السلام علیکم and welcome to my channel MyBioCorner آج کا جو ہمارا topic ہے وہ thermoregulation کے بارے میں ہے تو start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جو ہے thermoregulation کی definition کو دیکھ لیتے ہیں کہ basic thermoregulation ہے کیا تو thermoregulation کی definition کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہی ہے کہ maintenance of the body temperature by living organisms ٹھیک ہے یعنی کہ living organisms کا اپنے body کے temperature کو maintain کرنا یہ سب کیا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں thermoregulation کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ہم اپنے humans کی مثال لے لیں تو ہمارا ایک constant temperature ہے ٹھیک ہے جو 37 degree c ہے ہمارے پاس تو اس temperature کو اگر human beings maintain رکھتے ہیں ٹھیک ہے اپنی body میں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس process کو thermoregulation کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا thermoregulation کی need یا پھر importance جو ہے وہ کیوں ہے کیوں thermoregulation ضروری ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ہے کہ chemical reactions جو ہوتے ہیں ہمارے پاس they occur at specific temperature ٹھیک ہے ہماری body میں جتنے بھی chemical reactions ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک specific temperatures پر ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے thermoregulation کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ body میں temperature maintain رہے گا تو وہ chemical reactions جو ہیں وہ پھر اچھے سے ہو سکیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جو مختلف قسم کے organs ہوتے ہیں وہ بھی ایک specific temperature پر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہمارے پاس ان temperature میں variations آ گئیں تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے پاس disturbances cause ہو جائیں گی ٹھیک ہے for example کس قسم کی disturbances کہ اگر ہمارے پاس body کا temperature جو ہے وہ صحیح طریقے سے maintain نہیں ہے تو کیا ہوگا کہ ہمارے جو enzymatic activity ہے اس کا rate effect ہوگا ٹھیک ہے اب ہماری body mostly جو ہے وہ enzymatic reactions پر ہی چل رہی ہے اگر ذرا سے یہ temperature میں اوپر نیچے temperature ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا کہ enzymatic activity ہمارے پاس effect ہوگی as a result کیا ہوگا کہ ہمارے پاس health and growth of animals جو ہے وہ effect ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو thermo regulation ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے کہ وہ geographical distribution of animal اور plant کو بھی effect کرتی ہے ٹھیک ہے ان اس میں جو migration وغیرہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے birds وغیرہ جو migrate کر لیتے ہیں ایک temperature ان کے لئے suitable نہیں ہوتا تو پھر وہ اس جگہ سے چلے جاتے ہیں اور دوسری جگہ وہ settle ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس heat stress جو ہے اگر وہ prolong ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا کہ organ کا جو function ہے وہ alter ہو جائے گا change ہو جائے گا even animals جو ہے وہ مر بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے پاس جو ہے classification جو ہے on the basis of thermo regulation کی گئی ہے ایک ہمارے پاس وہ kilo therms ہیں ایک ہمارے پاس homeo therms ہیں دو کلاسز میں اس کو divide کیا گیا ہے on the basis of thermo regulation کین کو animals کو ٹھیک ہے first one ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس po kilo therms ہیں اور second one ہمارے پاس homeo therms ہیں ٹھیک ہے یہ po kilo therms جو ہیں they are cold blooded جو homeo therms ہوتے ہیں ان کو ہم warm blooded animals بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے po kilo therms کا کیا حساب ہے کہ یہ اپنا body temperature جو ہے maintain نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یعنی جس environment میں یہ جائیں گے اس temperature اس environment کے یا اس surrounding کے temperature کے ساتھ یہ اپنی body کا temperature جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں change کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جس طرح surrounding کا temperature ہوگا یہ اپنی body بھی اسی طریقے سے کیا کر لیتے ہیں change کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں مختلف قسم کے invertebrates fishes amphibians reptiles آ جاتے ہیں اس کے opposite ہمارے پاس جو homeo therms ہیں وہ warm blooded ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں body کا temperature maintain کرتے ہیں یعنی وہ ایسا نہیں ہیں کہ بس وہ جس surrounding میں رہ رہے ہیں تو ان کا internal body temperature بھی جو ہے اسی طرح ہو جائے گا نہیں اگر باہر کا surrounding کا جس قسم کا بھی ہے ان کا اپنا ایک specific body temperature ہے اور ان کو اپنے proper functions perform کرنے کے لیے اس temperature کا ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے سو یہ اس میں جو ہمارے پاس birds اور mammals وغیرہ جو ہیں وہ homeo therms میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی homeo thermic animals اور ان کو یہ second جو اس کو ہم پوکیلو thermic animals کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے پاس basically classification جو ہے ہم نے دو categories میں کیوئے ٹھیک ہے ایک old ہمارے پاس classification تھی یہ thermoregulation والی تھی یہ old ہے کیوں کیونکہ basically اس میں پھر ہمارے پاس کچھ ایسی باتیں آگئی کہ اگر ہم دیکھیں سو پوکیلو therms تو body temperature نہیں maintain کر سکتے لیکن کچھ ایسے ہیں جو کر سکتے اس طرح سیم کچھ ایسے homeo thermic animals ہیں جو نہیں کر سکتے بیسے تو homeo thermic animals کر سکتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جو نہیں کر سکتے اس کے لئے پھر کیا ہوا دوسری classification ہمارے پاس آئی اور وہ on the basis of heat production تھی کہ وہ heat کس طرح produce کر رہے ہیں سو پھر یہ ہمارے پاس تین اس میں divide ہوا ہے endo therms ہیں ہا ہ ہ ہ ہ ہ ہ آپ سب پہلے اگر ہم endo therms کو دیں گے so endo therms جو ہوتے ہیں یہ اپنی body کی own metabolism سے heat لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کی body جو اپنی metabolism ہو رہی ہے اسی سے ان کو ان کے اپنی heat مل رہی ہے ٹھیک ہے اور اپنے internal body temperature جو ہے وہ یہ maintain کرتے ہیں اس میں کون سے آ جاتے ہیں یہ homeo therms آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ایکٹو therms جو ہمارے پاس یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ surrounding سے heat absorb کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ان کے اپنی اندر metabolism نہیں ہو رہی ہے ان کو اپنی body کی heat نہیں مل رہی ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ surrounding سے heat چاہیے ٹھیک ہے سو یہ کیا کرتے ہیں کہ surrounding سے heat لیتے ہیں اور surrounding کے ساتھ ان کا body temperature change ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ہیٹرotherم 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 ہیٹرہ پروڈیوس کرتے ہیں لیکن body temperature regulation بسکل ان کے body temperature constant ہے لیکن لائف کے کچھ period کے لیے ان کے body temperature change ہو سکتا ہے جیسے کچھ animals اگر میں ہائیبرنیشن میں چلے گئے یا اس طرح انسیکس وار سو وہ پھر اس میں آجاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہی کہا ہے produce varying degree of heat but do not regulate their body temperature میں بیٹ یا humming birds وغیرہ آجاتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا ہمارے پاس thermoregulation کے بارے میں تھا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوتا ضرور like اور subscribe کیجئے آپ تک کے لئے اتنا ہی thank you